کب سے آپ فوٹوگریفی کر رہے ہیں؟ 1968 سے عام طور پر نا فوٹوگریفرز کا نا یہ ڈیفرنٹ اور تیر سٹائل وغیرہ شوانی میں کچھ اور ہوتا بندہ جب بڑا پہ ہمیں پہنچتا پھر خود با خود آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے مولوی یہ بھی تو کہتے ہیں نا لوگ کے نا کہ یہ حرام ہے پچھرز اور یہ فلم مصور کے لیے ہے جو ہاتھ سے سنگ تراش ہے خواتین چھوٹے کپڑے بھی پہن کر آتی ہیں تو جب آپ ان کی پچھر کھیں تو ان سے پہلے آپ کہتے نہیں کہ کور کریں وہ تو کام کا حصہ ہوتا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں میں سات سال اس کو چھوڑ کر بھی چلا گیا تھا یہ نا کمائی حلال کی نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے میں نے یہاں سے کمائیا میں نے دو مکان بھی بنائے ہیں اور میرے بچے بڑے حلال کے میری دو بیٹھی ہیں وہ تحجت گزار ہیں کچھ پاکستان میں مولویوں نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہوا آج کل کے مولوی ہیں نا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکہ سے مراب دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی آج میرے ساتھ موجود ہے عظمت شاہ صاحب یہ ایک فٹوگروفہ اللہ کا بڑا شکر ہے آپ سنائیے میں آپ یہ دیکھ رہا تھا سے آپ فٹوگریفی کر رہے ہیں 1968 سے کتنے سال ہو گئے 52 ایرز 52 ایرز سے آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ فلم انڈسٹری پہ کرتے رہے ہیں کہاں کرتے رہے ہیں فلم انڈسٹری پہ کونسی فلم ہو کا پنجابی پہل میں اردو فلم ہے ٹی وی سیریل یہ سب کی فوٹوگراف کی اور آج تک کر رہے ہیں بیسے عام طور پہ فٹوگریفرز کا یہ ڈیفرینٹ اور تیر سٹائل وغیرہ مگر آپ کو دیکھ کر لگنی رہا کیا اپنا فٹوگرافر ہے یہ کیا جوانی میں کچھ اور ہوتا بندہ ہے جب بڑا پہ میں پہنچتا پہر خود با خود آرٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے اس لیے میری زیادہ سوکر توجہ ہے روحانیت کی طرف اسلام سے کب کتنا عرصہ ہو گئے اسی اس طرح سے میں پھول ینگ تھا جس وقت سکس ٹی ایٹ میں کیا ہو گیا اس وقت میں سیونٹی سکس ہوں تو فیفٹی ٹو ایر سروس بتا رہوں آپ سے مولوی یہ بھی تو کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ حرام ہے پچرز اور یہ فلم اور یہ ساری چیز ہیں تو آپ اس پہ مانتے کہ نہیں دیکھیں اللہ تعالی نے ہر بندے کو شعور دیا اور سورہ حشر کا ایک رکوع ہے جس میں لکھا خالقالبارے والمصور والاسما والخسنا یہ سب سے بڑا مصور دیا ہے یہ شعور اسی نے دیا ہے ہم مزدوری کر رہے ہیں پھوٹوگرافر کے لیے نہیں ہے مصور کے لیے ہے جو ہاتھ سے سنگ تراش ہے اس کی کچھ کچھ زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں ہمیں تو ہاتھ سے بنانا آتا نہیں ہے اس کو حکم ہوگا تو اس میں آپ جان بھی ڈال قیامت والے دن میں نے یہ نور کے ایوینٹ پہنا کچھ خواتین چھوٹے کپڑے بھی پہن کر آتی ہیں تو جب آپ ان کی پچھر کھیں تو ان سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ کور کریں ایسے ہمیں تصویر نہیں کہہ سکتے ہیں وہ تو فلم کا حصہ ہوتا ہے وہ تو کام کا حصہ ہوتا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں میں سات سال اس کو چھوڑ کر بھی چلا گیا تھا سات سال میں نے اپنا فوٹو سوریو بنایا اس میں سٹیشنیری کا کام رکھا ہوا تھا فوٹو سٹیٹ دو مشینیر رکھی رہے ہیں لیکن نہیں چلا ایک دو دوست آئے فلم ساتھ انہوں نے کہا چھوڑا عشاء یہ واپس چلو ہماری فلمیں فوٹوگراف کریں پھر کی کامرے بھی انہوں نے لے کر دے دی ہے پھر ایک میں نے بھی اپنا لے لیا پھر دوبارہ یہی کر رہے ہیں جہاں سے رزق ملنا ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پھینک دیتا ہے انسان فعل مختار نہیں ہے لوگ کہتے ہیں انسان فعل مختار جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میری اجازت بہر ایک فتح بھی نہیں ہلتا اس کی اجازت ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ برائی میں نہیں ہے وہ اچھائی میں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی یہ فیس کرنا پڑا ہے کہ یہ ناکمائی حلال کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہیں دیکھیں حلال اور حرام حرام کیسے ہوتا ہے اور حلال کیسے ہوتا ہے اب میں کام کر رہا ہوں یہ میں نے پارٹی سے جو ڈسیڈ کیا ہے جو ڈسیڈ کیا مجھے وہ ہی لاکر دینا چاہیے یہ تو حلال ہو گیا اب ہر کام ہے دو نمبر تین نمبر چار نمبر بڑھ گئے تو وہ حرام ہو گیا لیکن مجھے جس چیز کے پیسے مولے ہیں مجھے وہ ہی چیز لاکر دینی چاہیے میں لاکر دیتا رہا ہوں الحمدلللہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں نے یہاں سے کمائیا میں نے دو مکان بھی بنائے ہیں اور میرے بچے بڑے حلال کے میری دو بیٹھی ہیں وہ تحجت گزار رہے ہیں میرا بیٹا بھی بڑا اچھا ہے وہ لگا وہ بینک میں سرس کرنا ہے سر یہ آپ نے نہیں نوٹ کیا کچھ پاکستان میں مولویوں نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہوا ہے اسلام جو آج کل کے مولوی ہیں انہوں نے مشکل بنایا ہے ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی یہ بتاتے ہیں جو بال سے بریق ہے اور تلوار سے تیز ہے کل سہل گزرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا وہ تو غفور و رحیم ہے اس کے نانوے نام ہیں ایک نام کاہر کا باقی رحیم ہے غفور و رحیم ہے وہ ایک ماں کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں ستر ماں ہوں جتنی محبت رکھتا ہوں میں اپنے بندے کو تکلیف نہیں ہونے دیتا ہوں بندہ خود اپنے کی ائے میں فسے ہوا میں کسی کو نہیں فنساتا بڑی اچھی بات جو کرنا وہ بھرنا ہے کہ اللہ اللہ کی محربانی سے کوئی سٹوڑیو میں مولوی سب جائے تو میں اس میں جماعات کتوں کرو سب میرے پیچرے انباز بڑھتے ہیں اگر میں اسی دو نمبر آدمی ہوں تو آگے سے ہٹو بھئی آپ کو جانتے ہیں آپ مسالے پر کھڑے ہیں یہ انڈسٹری میں نہیں کوئی کچھ ہم تین بھائی استردق셔 cię دو مجھ سے چھوٹے ہیں دوسرا تھا اس کو شوگر ہوگی اس کی ٹانگ کٹ گی اسمت شاہ وہ گھر میں بیٹ پر پڑا ہوا ہے بس اس کی کرنوازی چاہیے اس کی رحمت چاہیے اس کی رحمت سے ہی ہوتا جو کچھ بھی ہوتا ہے بندہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو اتنے پین پانے یہ اتنے بولتا میں یہ کرتوں گا میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کرن اللہ سر مجھے بتائیں جب آپ کہیں جا جاتے ہیں جب آپ آئے تھے آپ نے کیمرہ پکڑا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ شاید یہ نماز پڑھا کر آ رہے ہیں تو ایسی تو اگر کسی کہیں پہ جاتے اس طرح تو لوگ آپ کو پرشان ہو کے نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ پوشن کرتے بھی ہیں لیکن میرا لکھا ہوا یہاں میں کیا کروں ہمیں کہاں جا ہوں سات آٹھ سال میں نے آپ سے کہا چھوڑ دیا نہیں ہے لیکن ہمارے پرانی پروڈیسر دعا ہے چلو جی شاہ جی سانڈال چلو تسے ہی کام کرنے پھر اسی طرح چل پڑے اب جو بھی ٹوٹھا پوٹھا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں جہاں سے انسان کو روزی مل گے تو اس نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے ایسے ہی چاہ رہا ہے سر یہ لوگوں کو کوئی مسیج دے دے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یہ فیلڈ میں آ کر اب کیا کریں ہیں فیلڈ میں تو ہی کشنی اب میرا مسیج یہ ہے ماں باپ کی خدمت کریں کوئی اچھی جاؤب کریں یہاں پر کشنی پڑا ہوا جس نے آنا ہے اپنے بالبوتے پر آنا ہے یا اس کے پاس پیسے ہوں وہ ففٹی ففٹی کرے ہیں فلم میں یہاں پھر دو نمبر طریقے لوگ استعمال رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کام بھی نہیں کرتے سر بہت شکریہ تھانکیو میری مچ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے شیخ قاسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ